بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں اس ٹاپک کا تعلق جب وہ ہر عام انسان سے ہے یہ نہیں کہ جی اس فیلڈ کا بندہ ہو تو ہی اس کو دیکھے گا ہر عام انسان اس کو دیکھے اور خاص کر پاکستانی حضرات تو ضرور دیکھیں کیونکہ وہ جب نئی ٹیکنولوجی آتی ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے برسوں بعد جا کہ جب وہ ہر بندہ اس کا نچور نکال چکا ہوتا ہے تو خدا رہا یہ چیز اب نہیں آئی ہے لیکن یہ انقلاب لانے والی ہے آج کل جس کا آپ بے تہاشا استعمال کرتے ہیں یعنی گوگل کا یہ بھی اس سے ڈرہ ہوا ہے اور یقیناً وہ اس کا ڈرنا پنتا ہے کیونکہ آنے والے وقتوں میں اس سے جو اس کی پہلی پوزیشن ہے جو کہ لوگ اس پہ جا کے سرچ کرتے ہیں وہ چھن جائے گی اور یقیناً چھنی جا چکی ہے میرے کی حال میں تو یہ بہت جل ایسا ہونے والا ہے تو بات میں کرنے والا ہوں چیٹ جی پی ٹی کی بارے میں آپ لوگوں نے شاید سونا ہوگا اس بارے میں اگر نہیں سونا تو اس بارے میں میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ ایک چل میں یہ ہے کیا تو گائز چیٹ جی پی ٹی ایک اے آئی سسٹم ہے یعنی کہ آرٹی فیشل انٹیلیجنس جیسے کہ آپ نے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں دیکھے ہوگئے کہ آنے والا جو وقت ہے وہ آرٹی فیشل انٹیلیجنس کا ہے پہلے یہ ایک فری سورس کا کام تھا یعنی کہ اس کا مقصد اس کو مارکیٹ ملانا تھا اس سے کوئی پیسہ گین نہیں کرنا تھا لیکن اب یہاں پہ واضح لکھا ہوا ہے کہ اس کا مقصد پیسے کمانا ہے اور مارکیٹ میں ایک اپنا نام بنانا ہے شروع شروع کے اندر ان کے ڈانرز میں ایلن مز کا بھی نام تھا لیکن اس نے سٹارٹ اپ میں ان کو سٹارٹ اپ کروایا لیکن اب وہ ان کے بقاعدہ طور پر میمبر نہیں ہے اب یہ اے آئی سسٹم کیا ہے جو میں تھوڑا سی مثال سے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں آپ اگر گوگل پہ جا کے لکھتے ہیں ہاؤ ٹو ریڈیوز بیلی فیٹ یعنی کہ اپنے پیٹ کا جو بھی مٹابہ پانے سے کیسے آپ کم کریں تو گوگل پہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو لاکھوں ویب سائٹ نظر آ جاتی ہیں جس پہ پتایا جاتا ہے کہ اس طرح کوئی اتھنٹک رائے نہیں ہے کسی ویب سائٹ میں آپ کو یہ شور نہیں کروایا جاتا ہے کہ یہ جو طریقہ ہے کتنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ آپ نے سرچ کرنا ہوتا ہے آپ نے گھنٹوں کی میند کرنی ہوتی ہے تو پھر شاید کوئی آپ کو اتھنٹک ویب سائٹ مل جائے لیکن اس کے لئے بھی ایک تجربے کار بندے کی صورت ہوگی جو کہ ایک اچھی ویب سائٹ اتھنٹک ویب سائٹ آپ کو نکال کے دے دیں لیکن اس چیٹ اوپن جی آئی ٹی سسٹم کے اندر کیا ہونے والا ہے کہ اگر یہاں پہ آپ جا کے لکھتی ہیں how to reduce belly fat تو یہاں پہ یہ آپ کو proper ایک انسان کی طرح جواب دے گا اب example لیجی آپ کسی انسان سے پوچھتے ہیں کہ جی یار میں اپنے پیٹ کا وزن کیسے کام کروں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ میں نے اس طرح کیا تو پہلے تم یہ کرو یہ چیز کھاؤ پھر تم یہ push ups کرو exercise کرو وہ آپ کو ایک انسان کی طرح آگے سے جواب دے گا یعنی کہ ایک proper artificial intelligent کی طرح یعنی کہ آپ کو ایسے ہی لگے گا آپ کسی ویب سیٹ سے نہیں بلکہ ایک انسان سے بات کر رہا ہے یاد رکھئے ابھی یہ ویب سیٹ آف لائن ہے یعنی کہ آف لائن ہے ابھی یہ آن لائن نہیں ہوئی ہے لیکن جب یہ ویب سیٹ آن لائن کے ساتھ connect کر جائے گی تو یہ تباہی مچا دے گی اس ویب سیٹ نے جو کہ یکم ڈسمبر کو لانچ ہوئی ہے پانچ جنوں کے اندر ایک ملین یوزر سائن اپ کا target complete کر لیا ہے جو کہ یوٹیوب کو دس ماہ لگے تھے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یوٹیوب جتنی بڑی ویب سیٹ کو اس target کو عجیب کرنے میں دس ماہ لگے تو وہ پانچ جنوں میں یہ achieve کر رہا ہے تو پھر یہ آنے والے دنوں میں کیا تباہیاں کرنے والا ہے اب اس میں اور کیا کیا ہو سکتا ہے فار ایسیمپل آپ نے leave لینی ہے جی کہ میں چھوٹی پہ جا رہا ہوں تو آپ نے ایک application لکھنی ہے پہلے آپ سرچ کریں گے تو وہاں پہ لکھتے جائیں گے نیچے وہ آپ کے لئے application خود بخود بنا کے دے دے گا آپ صرف اس کو basic چیزیں بتائیں گے کہ کس وجہ سے leave لینی ہے کب leave لینی ہے تو باقی کام سارا وہ خود کر دے گا آپ لوگ جو ہے وہ کوئی بھی article لکھنا چاہتے ہیں خاص کر جو article لائٹرز نے بوزرہ دھیان سے دن لیں سن لیں کہ ان کا future بھی بڑا خطرے میں ہے آپ ان کو کوئی topic دے دیں آپ اس کو بتا دیں کہ مجھے اس پہ ہزار ورلڈ کا چاہیے دو ہزار ورلڈ کا چاہیے وہ آپ کو اس topic پہ اردو میں انگلش میں کسی بھی دوار میں آپ کو ایک article لکھ کے دے سکتے ہیں جو لوگ ویب سائٹس پہ کام کرتے ہیں ان کا کام بہت آسان آنے والا چیزیں اور وہ article کسی بھی copyright میں نہیں آئے گا کیونکہ وہ ہر دفعہ جو article لکھے گا وہ ایک نئی ترطیب کے ساتھ لکھے گا تو اس میں copyright کا کوئی issue نہیں یعنی کہ آپ اس کو ایک topic دیں اس ایک topic پہ وہ ہزاروں مختلف دفعہ جو ہے وہ اس کو لکھے گا article لکھے یعنی کہہ نہیں کہ پہلی دفعہ لکھا ہے دوسری دفعہ وہ ہی لکھے گا ہزارویں مطبعہ بھی اس کا جو article آپ لکھوائیں گے اس سے وہ مختلف ہی ہوگا اس سے اب مثال لے لیں آپ google پہ جا کے اگر لکھیں گے میں پریشان ہوں تو اس کا کوئی حل بتائیں یہ میرے سارے میں درد ہے تو وہ آپ کو ویب سائٹس کی لنک بتائے گی اس کے علاوہ google پہ جس بندے کو SEO کا پتہ ہے وہ اس پہ رینگ کروا لیتا ہے اپنی ویب سائٹ کو چاہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے google کو google کو مطلب ہے SEO سے اور یہی وجہ ہے google اس چیز کو ابھی تک ٹھیک نہیں کر پایا جو بندہ SEO کر سکتا ہے google پہ وہ اپنے آپ کو رینگ کروا لیتا ہے لیکن یہاں پہ تو ایسا کچھ نہیں ہے آپ نے ایک عام انسان سے بھاک ٹھیک نہیں ہے وہ آپ کو آگے پہ لکھ کے بتا دے گا سارا ابھی یاد رکھی یہ سٹارٹنگ میں ہے یہ فیلال آپ کو لکھ کے بتاتا ہے لیکن آنے والے دنوں میں جب یہاں لینے سے کنیکٹ ہو جائے گا تو آپ کو ویڈیوز میں بھی بتائے گا یہ مجھ اس کے شورز میں بھی بتائے گا تو یہ بڑی ہائی قسم کی چیز ہونے والی ہے یقین کیجئے یہ آنے والے دنوں کا مستقبل ہے آپ کوئی بھی سوال اس سے پوچھے گے یہ آپ کو جھٹ سے جواب دے دے گا آپ چاہیں بلاغر ہیں کونٹینٹ کرییٹر ہیں یوٹیوبر ہیں جو بھی ہیں آپ کو اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا چاہیے چاہے آپ آپ ایک عام انسان کیوں نہ ہو آپ نے کبھی بھی آن لائن پہ کام نہ کیا لیکن آپ کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنے چاہیے اب میں آپ کو ویب سیٹ پہ لیے چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں میجک یہ کام کیسے کرتا تو چلیے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ویب سیٹ کا نام نظر آ رہا ہے چیٹ ڈاٹ اوپن آئی ڈاٹ کام اس کا بک مار کر لیں کیونکہ یہ آپ کو ساری زندگی کام آئے گا یہاں پہ آنے کے بعد سائن اپ پہ کلک کرنا ہے آپ لوگ نے اور یہاں پہ آپ کو اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے جس پہ ای میل دینا ہے کنٹینو کریں گے تو اس کے بعد یہاں پہ آپ کو جب آپ کو اپنا موبائل نمبر ڈالنا ہوگا آپ کے موبائل نمبر پہ ویریفیکیشن کوڈ جائے گا ای میل پہ جائے گا تو ویریفائی کریں گے تو آپ کو اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا بہت زیادہ آسان ہے کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے تو اس میں سمجھانے والی کوئی بات آیا نہیں ہے تو میں نے آرہیڈی اکاؤنٹ کریٹ کیا ہوا ہے تو میں یہاں پہ یہ دیکھئے یہاں پہ اپنے ای میل ڈال کے میں کنٹینو کرتا ہوں تو یہاں پہ میں اس کی ویب سائٹ پہ آ چکھا ہوں یہ کچھ اس طرح سے نظر آتی ہے تو یہاں پہ نیچے آپ کو کچھ بھی لکھنا ہے اور یہ آپ کو جواب دے گی اور رزلٹ آپ کو حیران کر دیں گے جیسے کہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں بیسٹ بینک یہاں پہ میں لکھتا ہوں بیسٹ بینک ان پاکستان وید ہائی ایسٹ انٹرسٹ ریٹس تو میں یہاں پہ نیچسٹ کروں گا تو یہاں پہ مجھے یہ لسٹ دے دے گا جس کے اندر یہ مجھے بتائے گا کہ کس بینک کے زیادہ ہیں کس کے نہیں ہیں تو یہ دیکھئے it is difficult for me to determine the best بینک ان پاکستان وید ہائی ایسٹ تو یہاں پہ یہ مجھے some of the major banks in پاکستان انکلوڈ تو یہاں پہ کچھ نہ کچھ انفرمیشن یہاں پہ دے دے گا آپ یہاں پہ اندازہ لگائیں کہ آپ کو یہ انفرمیشن دے رہا ہے کہ اگر آپ کو یہ جواب پسند نہیں آتا آپ کہتے ہیں یار اس نے کیا لکھ دیا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہاں پہ آپ regenerate پر response یہ نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو ایک نئے طریقے سے ایک نیا جواب لکھ کے دے گا جو کہ بالکل change ہوگا اور انٹرنیٹ پہ موجود نہیں ہوگا اب اگزیمپل کے طور پہ آپ اسے کہتے ہیں کہ مجھے یار بتاؤ کہ میں ویب سائٹ کیسے create کر سکتا ہوں پہلے والے جواب آپ کو complete کر لے تو یہاں پہ یہ مکمل ڈیٹیل آپ کو پہلے سوال کی دے لے گا یہ دیکھئی یہ آپ کو ساری ڈیٹیل کے ساتھ بتا رہا ہے تو آپ کو دنزل گئی اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں how to create ویب سائٹ تو یہ مجھے بتائے گا کہ ویب سائٹ کیسے create کرنی ہے آپ کو domain کیسے buy کرنی ہے کہاں سے آپ نے لینی ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ویب سائٹ کتنی حیران کون ہے یعنی کہ یہ جتنا بھی آج کی تاریخ میں یوٹیوب گوگل وکی پیڈیا جتنی بھی ویب سائٹ پہ data upload ہے وہ سارا یہاں پہ یہ وہاں سے collect کر کے یہاں پہ آپ کو دکھاتی ہے تو یہ دیکھئے اس نے آپ کو ایک چند منٹ کے اندر ایک پراپر انسان کی طرح آپ کو بتایا کہ جی choose our domain name تو پہلے آپ کو domain name لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو hosting کہاں سے لینی ہے تو یہ ساری چیزیں یہ آپ کو بتائے گا تو یہ چیزیں آپ کو کسی بھی جگہ پہ ابھی تک available نہیں ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ویب سائٹ کتنی حیران ہے آپ اگر اس سے ایسے لکھوانا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں write an essay on پاکستان provenance پنجاب تو یہ آپ کو اس کے اوپر ایسے لکھ کے دے دیکھئے پنجاب is one of the four provenance of پاکستان located in the north eastern part of the country it is the most populated provided with one ten million people the capital of پنجاب in laہور with is our country تو یہاں پہ یہ آپ کو پنجاب کے اوپر ایک پورا article لکھ کے دے دے گا جو کہ آج سے پہلے کسی بھی ویب سائٹ نے upload نہیں کیا ہوگا تو میرے خیال میں یہ ایک حیران کن کر دینے والا ہے اگر کوئی انسان اسے سرچ کرے گا اسی چیز کو کہ how write a essay on پاکستان provenance پنجاب تو وہ جو اس کو جواب دے گا وہ بھی اس سے مختلف ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ اسے کوئی mathematic کا سوال پوچھتے ہیں کہ یہ آپ answer لیتے ہیں آپ answer کہتے ہیں کہ answer بتاؤ تو یہ دیکھئی this time of 55 یعنی کہ آپ کوئی جواب پسند نہیں ہے کہ اس نے کیسے کیا ہے تو آپ اس کو regenerate response پر کلک کریں گے تو یہ جواب ایک نئے طریقے سیٹ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ پاکستان میں پانچ بیسٹ بینک کون سے ہیں اور میری یو ٹی ویڈیو کے لئے سکریپٹ بھی لکھو write سکریپٹ فار یو ٹی ویڈیو ٹاپ فائیب بیسٹ بینک پاکستان تو آگے سے یہ مجھے اس ویڈیو کا سکریپٹ لکھ لکھ دے دیے یہاں پہ دیکھیں hi and welcome to our youtube channel today we are going to be discussing the top five best پہلے آپ نے کہا جی first we have national bank next we have habib bank third united bank اور یہاں پہ دیکھیں last پہ رہا ہے finally we have bank الفلا تو یہاں پہ end پہ بتا رہا ہے so there you have it the top five best bank in Pakistan تو یہ آپ کو آپ کے start بھی بتائے گا ویڈیو کا end بھی بتائے گا پھر bank بھی بتائے گا کہاں کہاں بولنا ہے وہ بھی بتائے گا اس bank کی خصوصیات آتا یہ بھی آپ کو بتائے گا تو یہ جگین کریں یہ حیران کون ہے اگر آپ یہ پہ سے کہتے ہیں کہ میرے لئے بلاگ کے لئے پاکستان کے اوپر تو وہ آپ کو یہ پہ ایک ایک آرٹیکل لکھ کے دے گا جو کہ آج سے پہلے کسی بھی ویب سائٹ پہ اپلوڈ نہیں ہوگا یہ دیکھئیے باکستان is a country located in south asia boarded by india to the east china to the north afghanistan and iran the west تو یہ آپ کو ایک جیل آپ کو پروائیڈ کرے گا ایک پورا ایک آرٹیکل لکھ دے گا آپ کی ویب سائٹ کے لئے اگر آپ کو آرٹیکل پساند نہیں آتا تو آپ اس کو ریجنریٹ پہ کلک کریں تو یہ آپ کے لئے ایک نیا آرٹیکل لکھ دے گا ایک نئی فارم کے اندر جو کہ کپی پیسٹ بلکل بھی نہیں ہونے والا ہے یہ لکھتا جا رہا ہے تھکتا نہیں ہے آپ کسی بھی زبان میں یہ لکھوا سکتے ہیں لازمی نہیں انگلش میں میں لکھ شانوں اور خوبیوں سے مغلوب ملک ہے یہ ملک جہاں سے آئی سے بہت سے نیت جارتی مواقع تو یہ آپ کو ایک مکمل آرٹیکل لکھ دے گا آپ کے لئے اس نے اردو میں آرٹیکل لکھ دیا ہے تھوڑی بہت مسٹیکس ہوں لیکن آنے والے دن میں یہ ٹھیک ہو جائیں پائیتھون تو یہ آپ کے لئے پائیتھون کے اندر آپ پوری کوڈنگ کر دے گا آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا یہ آپ کی کوڈنگ ساری کمپلیٹ کر دے گا تو یہ حیران کون ہے واقعی آپ لوگ اس کو ضرور استعمال کریں اور استعمال کرنا سیکھیں کیونکہ آنے والے دنوں میں اس میں سبسکرائب کیجئے گا ملیوگا نیکس نیو ویڈیو میں اللہ حافظ